بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں مجود ہوں رابی ریان میں اور میرے ساتھ ایک ایسی مظلوم فیملی ہیں ماں اور بیٹے ہیں جن کے ساتھ ظلم ان کے اپنوں نے کیا یہ ان کے ساتھ مسئلہ کچھ ایسا ہوا کہ جو ان کی اپنی کزن ہے ان کے بارے میں بہودہ الفاظ استعمال کرتی ہیں لوگوں میں ان کے جو اپنے کلپ جو ہے وہ وائرل کرتی ہیں اپنے دوستوں کو سینڈ کرتی ہیں کہ یہ جو مدیہہ ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے اس کی ماں ویسی ہے علمیہ ناظرین یہ ہے کہ ان کے ساتھ پہ باپ کا سایہ نہیں ہے ان کے ساتھ پہ ان کے میاں کا سایہ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اکیلی عورتیں ہیں بس ان کے گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ کچھ چلنے والا نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو ہے کہ وہ ظلم کا پہاڑ ڈا دیا گیا مسئلہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ان کے خلاف جب انہوں نے اپنی بہودہ زبان استعمال کی ناظرین میں وہ کلپ یہاں ویڈیو میں مینشن نہیں کر سکتا وہ میرے کان نہیں سن سکتے آپ کے کان کیسے سنیں گے جیسے ان کی وائسز تھی جو انہوں نے لوگوں میں وائرل کی ہیں لوگوں کو سنائی ہیں ان کے ریلیٹیوز کو سنائی ہیں ان کے ہزمنٹ کو سنائی ہیں کہ ان کو جو ڈوووس ہو جائے یا ان کا گھر بھی اجڑ جائے یہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں جب یہ ان کے گھر پوچھ اچانک رستے میں ملتی ہیں وہ کسی کے گھر گئی ہیں یہ بھی اچانک بزار سے ان کو ملتی ہیں کہ آپ میرے خلاف ایسی زبان استعمال کیوں کرتی ہو تو پھر اس نے کہا جو تم نے کرنا ہے کر لو میں تو ایسا ہی کروں گی جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ مدیہ مدیہ آپ بتاؤ ہمارے ناظرین کو آپ کے ساتھ کیا ہوا میں یعنی کہ اچانک سے گلی میں گئی ہیں اپنی دوست کو ملنے تو وہ بھی اپنی دوست کے گھر سے باہر نکلیا کون نکلی ہے میری مامو کی بیٹی کیا نام ہے اس کا اکرا اچھا وہ آپ کے سگے مامو کی بیٹی ہے میرے بڑے مامو کی بیٹی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پوچھا ہے کہ تم فون کر کے نانوں کو گالیاں کیوں نکالتی ہو بتمیزی کرتی ہو تو تمہیں جو اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بولو ٹھیک ہے ہماری پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے وہ ابھی ختم ہوئے دو تین مہینے اور تم نے نئی ماشے پھر سے شروع کر دی ہے تم کیا چاہتی ہو کہ میرا گھر نہ بسے ٹھیک ہے تو آگے سے گالیاں نکالنے شروع ہوگی مجھے پھر اس نے گالیاں نکالنے میں نے سبزیاں پکڑی تھی سبزیاں بھی میں رکھنے لگی ہوں اس نے میرے موہ پہ تھپڑ مارا تھپڑ مارا تو میں بزار میں ہاں بزار میں جو ساتھ میری دوست تھی تو وہ دروازہ کھڑکاری تھی میری دوست کا جس کے گھر ہم نے جانا تھا تو وہ یعنی کہ اس کو ہٹانے لگی ہے تو اس کی بیٹی بھا کے جا کے اس کی دوست کو بلا کے لیے جیدر انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ کیا اس کی دوست کا اس کی دوست کا نام فہمیدہ ہے تو وہ آئی ہے اس کا فہمیدہ آئی ہے اور فہمیدہ کا بیٹا ہے جو علی ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا موبائل پکڑ لیا تو میں نے کہا تم میرا ہاتھ چھوڑو ٹھیک ہے میں اپنی کزن سے بات کر رہی ہوں تم سے بات نہیں کر رہی تو اس نے مجھے دھکا دیا ہے تو اس کی دوست نے مجھے تھپڑ مارا پھر اس نے جب مارا میں نے بھی اس کو مارا ایسے ہی یعنی کہ گھلی والے آگے انہوں نے چھڑوا دیا چھڑوایا تو میں نے پھر ون فائی پہ کال کیا تو اس کی دوست نے آ کے میرا گریبان پکڑ لیا گریبان پکڑا اس کے بعد یعنی کہ اس کا میاں آیا ہے دروازہ کھول ہے اس نے گیٹ میں سے اس نے اتنی بےہدہ گالیاں نکالی تو اس کو اٹھا کے اندر لے کے آئے موبائل میرا پھر اس نے کر لیا کیونکہ ون فائی پہ کال تو رسیب ہو گی تھی ان کو میں نے بتا دیا میں اس جگہ پر ہوں پھر وہ علی فہمیدہ اکرا ان چاروں نے مجھے یعنی کہ گسیٹنا شروع کر دیا گلی میں کسی نہ شروع کر دیا گلی سے گیٹ تک گسیٹ کر لے گیا آگے جا کے میں نے گیٹ پر ہاتھ رکھ لیا پاؤں کہ میں نے اندر نہیں جانا یہ کیا بتمید ہے مجھے چھوڑو گلی والے چھوڑاتے رہی ہیں لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا الٹا انہوں نے گلی والوں کو بھی گالیاں نکالنے شروع کر دی کہ جو اس کو چھڑوانے آئے گا ہم اس کا اینٹ مار کے سر بھاڑ دیں گے گیٹ کا دروازہ بند کر دی اندر جا کے پھر بیلٹ پائپ جو ان سے ہو چکا ہے نا انہوں نے وہ اس چیز سے مجھے مارا ہے اسی دوران میں بہوش ہو گئی پانی مانگا ہے جب بالکل حلق سوک گیا تو پانی نہیں مجھے دیا نا میری کزن مارتی رہی ہے میری کزن نے میرے ہاتھ پکڑ لیا میری کمیز پھار دی سائیڈ سے اچھا گار میں لے جا اپنے گار میں آپ کو دکیل کے اندر کر لیا پھر مارتے رہے مارتے رہے مبائل میں ریکارڈنگ ہے ان کے خلاف پہلے بھی وہ مبائل چیل گیا میری ساری کمیز پھار دی ہاتھ پائی کے دوران میں آدھی شلوار انہوں نے بیچ میں ہی اتار دی اس کے میاں نے اس کے بیٹے نہیں اور میری کزن نے میرے اکرانے ہاتھ پکڑ کے رکھے نا کہ میں ہلو ڈولو نا اگر اندر میں کچھ بولتی تھی نا کہ کر لو جو کرنا ہے تو آگے سے پھر اور مارتے تھے پھر انہوں نے ون فائی پہ خود کال کی ہے کہ ہمارے گھر نو سرباز عورت ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک عورت تھی وہ دو تولے سونے کی چین اور دو موبائل ہمارے گھر سے لے کے تین چار لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہے ایک عورت ہمارے کابو میں آگئی ہے ایسا آپ کے ساتھ کر کیوں رہی ہے اب یہ تو بھائی مجھے نہیں پتا کہ کیوں کا ریہ سر اگر مجھے پتا ہو تو میں اسے انہوں نے آپ لوگوں کو مارا ناظرین میں وہ ساتھ میں منچر بھی کروں گا اس بہن کے جو تصویریں ہیں جب انہوں نے بنائی یہ گارہ کہ جو اس کے جسم کا حال کیا اتنی مارک اٹھائی کی کہ جیسے سچ میں یہ ڈاکو عورت ہے اور ڈاکو رانی ہے اس کو اتنا انہوں نے مارا پیٹا اور جب پولیس آئی پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پولیس آئی ہے تو انہوں نے پہلے پوچھا سب کو ٹھیک ہے میں بیٹھو ہی تھی میرے سر پہ آیا کہ ڈبٹا دیا انہوں نے پولیس والوں نے ٹھیک ہے اور پھر پوچھا ہے کہ تم کس طرح اندر آگی نا میں نے کہا آپ انہی سے پوچھ لے ٹھیک ہے میں اندر آئی نہیں انہوں نے مجھے اٹھا کے اندر لے کے آئے ہیں تو کیوں اٹھا کے اندر لے ہیں میں کہا مامو کی بیٹی سے بات کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ انہوں نے ادھر رشتے داری کر لی ہے ان کے گھر تو یہ ان کے ساتھ اس کو سمجھانے کے بجائے مجھے سارے ملکیں اٹھا کے اندر لے آئے ہیں تو انہوں نے بولا کدھر ہے تمہاری کزن میں نے کہا میری کزن سامنے کچن میں ہے تو آگے سے ارشاد بولا کوئی کزن وزن اس کی نہیں ہے میں نے کہا بھائی وہ ادھر ہی ہے ارشاد کون ہے ارشاد مہر میری کزن کا یعنی کہ سسر بنے گا سسر بنے گا ہاں جی یعنی کہ کڑوں مو بن گئے نا آپس میں وہ پھر انہوں نے آواز لگائی ہے کہ باہی رہو آپ کون ہے تو وہ پھر باہی رہی ہے تو آگے سے اس نے کہا نہیں نہیں میں اس کو یہ جانتی نہیں میں کہ یہ میرے مامو کے بیٹی ہے یہ گاؤں میں رہتی ہے صرف اسی سے بات کر رہی تھی اسی دورانہ ہاتھ پای شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے میکہ اٹھا کے مجھے اندر لے ہیں تو پھر انہوں نے ان سے پتہ نہیں کیا بات کی ہے کیا نہیں ہتھکڑیاں میری لیے لے پھر آپ گھر کیسے آئی پھر انہوں نے مجھے اٹھایا کہ آپ اٹھو اب آپ کی مرضی ہے آپ نے صلاح کرنی ہے یا ان پر پرچا کرنا ہے اس سے بہتر ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی اور ظلم کریں تو آپ ہمارے ساتھ ہی اس کے گھر سے اور اس کی گھلی سے کہیں سائیڈ پر چلے جائیں پھر وہاں پولیس والوں نے پھر سمجھ لیں کہ آپ کی جان بچائی کہ پہلے تو جو آپ ایک چور پکڑنے آئی تھے ایک نوصر باز عورت کو پکڑنے آئے تھے جب انہیں پتا چلا انہوں نے انکوائری کی تو یہ معاملہ کچھ اور تھا پھر اس کے بعد آپ نے پولیس وغیرہ میں کمپلین کی میں نے ان کے گھر سے گھلی سے باہر آگئی ان کی گھلی سے بھی وہ مجھے باہر لے آئے کہ آپ گھلی میں نہ کھڑا اب بھی ان کے اتنی ظلم کر یہ ٹھیک ہوگا سارا معاملہ لیکن آپ نے تھانہ میں جا کے پولیس میں کمپلین کی پولیس کا روحیہ آپ کے ساتھ کیسا ہے پولیس آپ کی سن رہی ہے کہ نہیں سن رہی نہیں سن رہی میں نے ون فائف پہ دوبارہ سے کال کی پورا ایک گھنٹہ گلی میں بیٹھے لیں پھر وہ آئے ہیں تو آئیں آئیں ہیں تو بولتے ہمیں یہ وقوعہ نہیں لگتا آپ فروز والا تھا نہیں جائیں ٹھیک ہے وہاں گئی ہوں وہاں پورا آدھا گھنٹہ بیٹھے لیں کوئی کمپلین نہیں لکھ رہا تھا میرے ٹھیک ہے پھر بڑی مشکلوں سے اتنے میں میرے میاں آگئے انہوں نے کمپلین لکھوائی کمپلین لکھوائی لکھوائی ہے تو وہ پھر اس ٹائم پہ یعنی کہ ہوئی نہیں نا تو لکھ کے رکھ لی انہوں نے صبح ہو گئے ہیں دوبارہ کمپلین کروائی ہیں اور پھر یعنی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے خلاف ترخواست ہو گئی ہے یعنی کہ انہوں نے میرے خلاف دکیٹی کا پرچہ کروا دیا دکیٹی کا پرچہ کروا دیا آپ کے پاس یا درخواست دے دی درخواست یا دے دی جو بھی ظاہرہ میں ادھر گئی تو ہے مجھے نہیں پتا اب کیا کروایا کیونکہ میں جب گئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بھی آپ کے خلاف درخواست دیا اور میڈیکل کروایا یہ ناظرین دیکھئے کہ اسی کو اس وین کو مارا جاتا ہے اپنے گھر میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں پھر اس کے بعد چوری کا جو الزام لگا دیتے ہیں وہ ہیں کون وہ اپنے ہی ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں ناظرین کہ جنہوں نے سر پہ دبٹا دینا ہوتا ہے بہن بیٹیوں کے اور وہ کیسے اپنے ہیں کہ جو اپنی ہی بہن بیٹیوں کے ساتھ سے دبٹے اتارنے کے چکر میں ہیں ناظرین ہمارے ساتھ جو مدیحہ کی والدہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں جی سلام علیکم آپ اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں میں اس معاملے پہ کیا بولوں گی ظاہر ہے میں جب تک ادھر گئی ہوں نا تو ارشاد نے باہر نکلے گالیاں مجھے نکالیاں اور انٹوٹھائی ہے تو بہت گندی گالیاں نکالیاں تو بھی انہوں نے گندی گالیاں کہتا تھا میرا دروازہ نہیں کھڑکانا اب تمہاری بیٹی پہ میں نا اٹکیتی کا پرچا کروں گا تو اندر ابھی پلیس آئے گی تو اس کو لے کے جائے گی آپ اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہیں گی ظاہر ہے وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے آپ کی بتیجی ہے جس نے یہ سارا ڈراما رچایا ہوا ہے بھائی میرا کیا کرے گا بھائی میرا تو بہت اچھا ہے لیکن میری جو بتیجی ہے نا وہ میرے بھائی کی بات نہیں مانتی ٹھیک ہے تو اسے بڑا سمجھا ہے کہ ان باتوں سے مرجو گھر اجڑ جائے گا لیکن وہ بات ہی نہیں مانتی اب آپ کیا چاہتی ہیں اب کیا چاہتی ہوں ظاہر ہے ایک چھ سات دن ہو گیا ہیں پلیس کے پاس جا رہے ہیں بار بار وہ ماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں تو بات سیدھے مونی کر رہے ہیں تو ہم اب کیا کریں ہمارے پاس تو کوئی حال نہیں میں ایک ظاہرش کروں گا ناظرین کہ ڈی پیو شیخ پورا گلام و بشر میکن صاحب کے آگے کہ ان ماں بیٹیوں کی فریاد جو ہے وہ سنی جائے تاکہ قانون کی بالا دستی ہو اور قانون کا بول بالا ہو ظاہر ہے کہ ان ماں بیٹیوں کو انصاف ملنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی طرف داری ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ میرٹ پہ ہو ان کو بھی سونا جائے ان کو بھی سونا جائے جو غلط ہو وہ واقعی جو ہے وہ سزا کا اسے سزا دینی چاہیے اور جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تاکہ قانون کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں جو ہمارے روئیے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو سامنے آ سکیں اس کے ساتھ آپ نے ہوسٹ میاں ریاض کو جازت دیجئے کیمرہ میں سمیر رحمان کے ساتھ